سبی کا سواگت ہے آج کے اس نئے بلوگ کے اندر آج ہم جانے والے ہیں میالہ بابا رام دیو جی کے مندر پہ اور آپ لوگوں کو بابا رام دیو جی کے مندر دکھانے والے ہیں میالہ ہائیوے سے دو کلومیٹر دور ہے اور سامنے ہی آپ دیکھ رہے ہو یہ بابا رام دیو جی کا پریشت دوار یہ جو ادیپور جیپور ہائیوے ہے یہاں سے دو کلومیٹر دور ہے بابا رام دیو جی کا مندر میالہ مندر کے بارے میں آپ لوگوں کو میں انٹروڈیکشن کروا دیتا ہوں بابا رام دیو جی مہاراج کے کاکا جی نے یہاں پر سمادھی لی ہے اور اوجالی بیج کو ہر مہینے کی اوجالی بیج کو یہاں پر کافی سردالو آتے ہیں اور اپنا درسن کرتے ہیں اور اور بھگوان سے وہ خوش رہنے کی کامنا کرتے ہیں آپ لوگ جو ابھی چدر سے ڈکی ہوئی سامنے دیکھ رہے ہو یہی بابا رام دیو جی مہاراج کے کاکا جی کی سمادھی ہے اور سامنے بابا رام دیو جی مہاراج کی مورت یہاں پر ہوتی ہے ان کی پوجہ ارچنا بابا رام دیو جی مہاراج کے مندر کی بائی طرح پر بھگوان بولینات کا مندر اور بھگوان بولینات کے بکتگن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہی سے ہوتی ہے مندر کی پریکمہ سرو موسیقی 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 تو ان کے کیا پتر نہیں تھا تو انہوں نے دوسری سات دیکھی پہلی رانی کے پتر نہیں ہوا دوسری رانی کی سات دیکھی تو جیسے ہم نو مینہ کوک میں رہتے ہیں نا ویسے بڑی رانی نے سوچا بھی راج پاڑ چلے جائے گا اس لئے اس نے ایک جتی سے بنوالیا بارہ سال بچہ نہیں ہوا جیسے ہم نو مینہ پیٹ میں رہتے ہیں ویسے بارہ سال بچہ پیٹ میں رہ گیا پھر وہاں دونے جا رام دے جی کا پرچہ آلتا تھا تو موکھا رانا نے یہاں سے سونے کا ناریل بھیجا چٹور سے ران دے رونے جا رونے جا کیا رام دے جی کے سامادی کی ٹائم ہو گیا تو انہوں نے ایک اکسا شریف دن راجی کو یہاں بھیجا دن راجی بھی ہو پیر یہاں پر سارنہ شریری کے پاس آئے کے رونڈا گاہوں ہیں اور وہاں گوڑا بولہ حق میرے کو بھگوان پیاس لگیا ہے پانی بلا اور وہاں مل پانی لیا پھر وہاں سے آئے اور آگے آئی ایک بیل کی باری جہاں بیل ایک باری لے کے ملا تھا وہ باری بیل کو گولا بھی یہاں کھڑی کر دے اور وہ بولا بادوان میں کیا گوں گا یہاں بیل کی باری توگڑی بولا یہاں سے اس دوبیر سے اسے ایک سونے کا چکہ لے جانا اور روز کا لوٹی لے جانا اور کس کو بید مد دینا ہاں وہ بیل کی باری کر دی پھر چی توڑ گئے پھر جیسے بھی انہوں نے کپڑے کو گوڑے کو سوا مند دانا ملا اور گوڑا کھا گیا اور پھر وہاں نوپت ہو جیسے ہی اپنے کم سے پیدا ہوا تو کمبل گڑ بسا یہاں کارے کا کم کھ لیا اور وہاں نوپت ہو جائی اور ادھر راجہ جلما جیسے وہ رانی بڑی والی رانی اس کم جتی سے بندہ رکھا تھا وہ کلس دیکھنے کے لیے وہ گئی اور ادھر کلس پھٹا اور کم سے پیدا ہوا اس لیے کمبل گڑ بسا اچھا کمبل گڑ بسا یہ کمہ رانا یہ موکھا رانا کے کمہ رانا ہوا تھے تو پھر واپس آئے اور یہاں پہلے پانڈو تاپ ہوئے تھے اچھا پانڈو یہاں پہ آئے اور تپیشہ کر کے گئے تپیشہ آؤں گی پانڈو کی دھونی ہے میں ادھر دکھاتا ہوں آپ کو پانڈو کی دھونی بھی ہے بار پانڈو کی دھونی ہے بار اور یہاں آئے اور آکرا شبع میں ہے رونی جان میں رام دے جی نے سمادھی لے لئے اچھا حچ ہے کم سے پیدا ہوئے اس لئے کمم لگڑ بسا تو جیسا کہ پوزاری جی بتا رہے ہیں کہ یہ کمبہ رانا کے دوارہ اس مندیر کو بنایا گیا کمبل لگڑ کی ستاپنا کے سمیں کے سامیں سات سو سال پورانا مندیر ہے اور یہ یہاں کی اتیاس ہے باہر اور کچھ جانکاری دونی ہے پاندواگی اور یہ رام دے جی کی کاکسہ کی سمادھی ہے تمید سے رامدی جی کے ت 같이 v دن راچی کی سماثی اورцевام کو علم کی ضروری جاتی آیا ملکہ سیلیان سیم جی کن کے لڑکے دند راج جی کے لڑکے ہیں ہم ان کے ہی ونس کے ہیں دند راج جی کے لڑکے ہیں تو آپ رہنے والے کہاں کیوں ہیں ہم یہاں کے میالا کے ہی رہنے والے ہیں ہم 600 عرص ہو گئے پھر مندر کے بیچے ہم کو 552 کا جمین دی کمارانا دوارا اچھا رانا کمبا کے تبارہ یہاں پردان کی گئے ہیں 552 کا جمین دی ٹھیک اس آپ کا نام کیا ہے رنجی سنگھ رنجی سنگھ تور راجبود ملکہ سنگھ ران دی WITH the کہ جیسے ملکہ سنگھ سک ملکہ سنگھデئی جیسے ملکہ mi تو دوستو یہ تھا میعلا مندیر کا اتھیاس آپ لوگوں کو جان کر کیسا لگا اور آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ملتے ہم آپ لوگوں کو آگے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کریں سسکرائب دنیاواد